ماشاء اللہ آپ جائے سکتے ہیں ڈمبرہ بار بی کیو تیار ہے بہت اچھا ٹیسٹ فل کم مسائلوں کے ساتھ بلکل ہی اگر آپ تیز مسائلے کھانے جاتے ہیں تو سورا تیز کر دینا میں نے بلکل ہی لائٹ مسائلوں میں بنائیں تاکہ سینے کی جلنہ اگر آپ لوگوں کو نہ ہو اور بہت اچھی سپائسی ٹیسٹ فل مچھلی تیار ہے بار بی کیو بلکل ہی دونوں طرف سے اچھی طرح سے پکی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی ڈمبرہ یہ تقریب بند میں دو ڈمبرے لے کر آئے ہوں یہ سوا سوا کلو کے ہیں ایک کلو سے زیادہ آئے اور اس کو نمک دے کر میں نے آدھے گھنڈے کے لیے رکھ لیا تھا دو ڈمبرے ان کو آج بار بی کیو کرتے ہیں بہت یہ چھا ٹیسٹ فل ضائقہ دیں گے بار بی کیو کے ساتھ ہمیشہ کوشش کریں ڈمبرہ بڑی سائز کا لیں تقریب بندی سوا کے لوگ کا ہے ڈمبرہ میرا اس کو آپ مسائل ایڈ کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں بسم ملہر خمال جنہائیم تو سب سے پہلے ڈمبرہ مچھلی کے لیے چند مسائل اس میں اڈھوں گے بس زیادہ مسائل ایڈ نہیں کرنے تھوڑ سے مسائلوں میں آپ بہت ہی اچھی ڈمبرہ بار بی کیو فش بنا سکتے ہیں تو اس میں جو مسائل ایڈ ہوں گے آپ کو بتا دوں میں نمک ایک ٹیبل سپون پساوہ دھنیا دو ٹیبل سپون کٹر میرچ دو ٹیبل سپون اجینو موتو ون ٹیبل سپون گرم مسائلہ دو ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون لال میرچ دو ٹیبل سپون اور یہ وائٹ زیرہ ہے دو ٹیبل سپون یہ مسائلیں چند مسائلوں میں انشاءاللہ آپ کو آج میں بنانا سکھاؤں گا فش بار بی کیو کس طرح بنتی ہے بہت اچھی اور ٹیسٹ فل تو ساتھ میں آپ لے لیں دائی میں نے دائی لیے تقریباً آدھا کلو دائی ہے تھوڑی کم بھی کر دیں کوئی مسائل نہیں تو اب سارے مسائل اس میں ایڈ ہوں گے جو میں آپ کو مسائلیں بتا تھے سارے اس میں مکس ہوں گے سارے مسائلیں آپ اس میں ایڈ کر دیں نمک کم زیادہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نمک کم بھی کریں اور چاہیں تو نمک آپ بڑا بھی سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مسٹ کر دیں مسائلوں کو بہت انشاءاللہ چیٹس فل بار بی کیو فش ڈمرا بہت آسان ایزی طریقے کے ساتھ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے میرے سب دوست بنا سکتے ہیں سردی آنا شروع ہو گئی ہیں کافی دوستوں نے مجھے پون کیا تھا کہ بھائی ڈمرا ڈمرا کی ریسیپی ہمیں دے دیں بھارے بیجو کی کس طرح بنائے جائے ٹیسٹ فل اور تھوڑے سے مسائل ایڈ کر کے باہر کے مسائل ادادہ لانے یہ ضرورت نہیں ہے بس یہ چند مسائلہ جو میں نے بتائیں جیس میں ایڈ کریں دائی میں تو اچھی طرح اس کو مسٹ کریں دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں یہ ہمارا مسائلہ تیار ہو گیا ہے تو ابھی اس کو ڈمرا کے اوپر ہم لگاتے ہیں تو دوستو یہ مسائلہ میں نے تیار کر کے رکھا تھا ڈمروں کے لیے دائی اور سارے مسائلہ آپ کو بتا دی تھے ابھی آپ پورا سارا ڈمرا اٹھائیں اور اس میں جو اس طرح سے اس کو رکھتے ہیں اور سارے مسائلہ آپ اس کو ایڈ کر دی جائیں ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں بہت آسان ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے یہ میں سب دوست بنا سکتے ہیں جتنا بھی مسائلہ سارا آپ اس میں لگا دیں تا کہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے دونوں سائٹوں سے بہت یہ اچھی ٹیسٹ فل بارے بی کیو ڈمرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے مسائلہ اس میں لگ گئے ہمارے اچھی طرح سے بلکلی مسائلہ اچھی طرح تھے سب جگہاں پہ اس کو آپ ایڈ کر دیں دیکھیں اس طرح سے تو اس کو نکال کے رکھتے ہیں پھر دوسری جو ہے اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس کو آراند سے نکال کے رکھیں آپ سارے مسائلہ اچھی طرح سے اس کو میں لگا دیں ابھی آپ اس کو جو ہے نکال کے رکھیں اور دوسری جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے سارے مسائلہ ایڈ کریں دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے مسائلہ آپ کے ایڈ ہو جائیں اس کو سرتیاں شروع ہو گئی ہیں تو بہت سے لوگ مچھلی پسند کرتے ہیں خاص کر کے سندگی مچھلی ڈمرا بہت ہی مشہور ہے وہ ڈمرا باربیکیو کے ساتھ ہو تو اپنا ہی مادہ آئے یہاں پہ ہمارے سب باربیکیو پسند کرتے ہیں ڈمرا تو یہاں پہ یہ بڑے بڑے ہٹلوں پہ جو ہے دو ہزار پی کلو ملتا ہے کہیں پہ پندرہ سو کہیں پہ دو ہزار پی کلو اور اس طرح ہی پکاتے ہیں یہ جو ریسی پی ہے میرے دوست ہیں بہت بڑے استاد ہیں کاریگر جو ڈمرا بناتے ہیں سکھر میں نمبر ون پہ اس سے ہی میں نے یہ ساری ریسی پی سیکھی ہے میں یہ بناتا رہتا ہوں ہر سال دوسو چائز دفعہ آپ کو یہ ریسی پی میں دے دوں ساتھ ساتھ اس کو بھی مسائلہ دے کے اس طرح سے رکھ لیں اس کو بھی اس کے ساتھ آپ ایٹ کر دیں اس طرح سے اور تقریباً دو گھنٹوں کے لیے ان کو چھوڑ دیں تاکہ اچھی طرح مسائلہ اس میں جذب ہو جائیں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں دو گھنٹوں کے بعد ملتے ہیں تو ماشاءاللہ جیسے تقریباً اس کو دو سے ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں میں مسائلہ دے کے رکھ دیئے تھے بلکل اچھی طرح مسائلہ اس میں جذب ہو گئے ہیں اس طرح سارے مسائلہ دے کر آپ رکھ دیں کم سے کم دو سے ڈائی گھنٹے تاکہ سارے مسائلہ جذب ہو جائیں اب یہ ایک جالی میں اس کو رکھتے ہیں پکھانے کے لیے ہمارے کوئلے بھی تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں میں جالی میں کس طرح اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں مچھلی بنائے لیے اس طرح جالی آپ کو مل جائے گی مارکیٹ سے اس کے دو ہیسے ہوتے ہیں اس طرح اس سے آپ ایک سائز کا کھول دیں اس طرح سے تقریبا یہ جالی میں نے 800 رپے کے لیے تھی مچھلی بنانے کے لیے اس طرح سے آپ جالی لے لیں اور یہ ہمارے مچھلی کو مسائلہ وغیرہ لگ گئے ہیں سارے اچھی طرح سے اس مچھلی کو آپ اس طرح یہاں پہ پیچ پہ اتارتے ہیں سنٹر پہ اور اس کو آپ اس طرح سے بند کر دیں اب اس کو جو ہم کوئلوں پر رکھیں گے آپ کو دکھا دھوں چلکے کوئلوں پر رکھتے ہیں اس کو چلکے اس کو کوئلوں پر رکھتے ہیں کیونکہ کچن ہے کچن سے باہر میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے وہاں پر چلکے اس کو رکھتے ہیں اور یہ ہماری بلی یہ بھی دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے مچھلی کے نظار میں اور یہ بڑا بلا یہ بھی مچھلی کے نظار میں بیٹھا ہوا ہے میں پیزا ٹاؤن چلوں گا کہاں جاؤ گے یہ پیزا ٹاؤن جائے گا بھئی اس طرح سے آپ دیکھیں کوئلوں پر رکھتے ہیں آہستہ سے کوشش کریں آگ وغیرہ بلکل ہلکی ہونی چاہیے کوئلے زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے مچھلیا پی جل جائے گی تو آہستہ سے اس کو پکائیں دس سے پندھرہ منٹ میں دکھاتا ہوں میں تھوڑی پک جائے آہستہ تو تقریباً اس کو دو سے تین مٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اس کو ابھی دو سے تین مٹ چھوڑ دیں یہ سائٹ بھی بن جائے آپ کی تو پانچ منٹی بعد آہستہ کال کا اس کو آئل لگا دی اس طرح چمچ سے یا برش سے اس کو آئل آپ لگا دی چھوڑ دیں تاکہ مشلی آپ کی سائٹ چھوڑ بھی نہیں اس میں ٹیسٹ پھیا جائے تو اب اس کی آپ سائٹ چینج کر دیں تقریباً تین سے چار دن ہو چکے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کی سائٹ اپ چینج کر دیں اور ہرکل کی آگ پیس کو پکائیں اسے ٹپ آپ علکھا ہلکا ہلکا اس کو آپ ایٹ کر دیں اس طرح سے چمچ مزت سے دین سے چار مٹ مزید اس کو پکائیں تو ماشاءاللہ تقریباً آٹھ سے دس مٹ ہو گئے ہیں تقریباً ہمارے بالکلی تیار ہوگئے مچھلی تو ابھی اس کو چیک کرنے کا طریقہ آسان ہے اس طرح سے ایک اسٹک لیں اور اسٹک اس میں لگا کے چیک کر کے دیکھیں اس طرح سے اگر یہ اسٹک خوشکے تو سمجھو پک گئی اور اگر ہلکی آپ کی اسٹک گیلی ہو تو سمجھو اس کے اندر اور پانی ہے ابھی اور مزید دو سکی منٹ پکے گی تقریبا یہ ہماری خوشکے یہ دیکھیں بلکل اسٹک ہماری خوشکے تو ہماری ڈمرا بار بیگو فیش تیار ہے اس کو اتار لیتے ہیں پھر دوسری بنا لیتے ہیں بار بیگو فیش تیار ہے بہت آسان اور ایزی رسیپی کے ساتھ بلکل ہی اندر تک اچھی طرح سے پک گئی ہے دونوں طرفوں سے تو ماشاء اللہ آپ جائے سکتے ہیں ڈمرا بار بیگو تیار ہے بہت اچھا ٹیسٹ فل کم مسائلوں کے ساتھ بلکل ہی اگر آپ تیز مسائلے کھانے چاہتے ہیں تو سورا تیز کر دینا میں بلکل ہی لائٹ مسائلوں میں بنائیں تاکہ سینے کی جلنہ اگر آپ لوگوں کو نہ ہو اور بہت اچھی سپائسی ٹیسٹ فل مچھلی تیار ہے بار بیگو بلکل ہی دونوں طرف سے اچھی طرح سے پکی ہوئی آپ جائے سکتے ہیں تو سردیوں کی سوگاتے ماشاء اللہ اور لاسٹ میں ہم یہ کہوں گا میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کرتے مجھے سپورٹ کرتے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئے کسی رسیپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اوکے اللہ حافظ